اسلام علیکم آن لائن لرننگ ان اردو میں آپ سب دستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے نومان الدین جو کہ ورلڈ کا ٹیوٹورل سیریز کے تھرڈ لیکچر میں آپ سب دستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کہ ہم سکھیں گے بلٹس کے بارے میں کہ بلٹس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے ایک بلٹس میں یا کسی ورلڈ کی کسی بھی فائل میں آپ کس طرح یوز کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو جس طرح کہ میں یہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں لیکن نام لکھنے کے بعد میں ہی آپ کو سب کچھ ٹائپ سب کچھ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں سب مثال کے طور پر میں یہ لکھ دیتا ہوں پھر اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کچھ دوسرا کچھ نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ تو ہائی لائٹ والا ٹائپ ٹاپک ہے لیکن اس کے لئے مجھے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ کچھ نمبر لگنے ہیں یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپلائی کرو ون یہاں پہ پھر ٹو لکھو پھر یہاں پہ ٹری لکھو ٹھیک ہے تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے تو اس لئے میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں سمپل طریقہ کہ آپ کس طرح بولیٹس اپلائے کر سکتے سب سے پہلے آپ کو ٹیکس سیلیک کرنا پڑا ہے جس کے آپ نے بلٹس اپلائے کرنے چاہیے جس طرح میں تینوں سیلیک کر چکا یہاں پہ ابھی بلٹس کے جب نزدیک آپ نے کر دیا تو یہاں پہ بلٹس کے بہت افشنس ہیں کون کس قسم کی بلٹس آپ کو پسند ہیں جس طرح یہ سیمپل یہ ہے شیلو یہ ہے سکوئر یہ ہے ڈیزائن یہ سکوئر یہ ہے ایرو یہ ہے ٹک مارک تو جس طرح جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نمبر چاہتے ہو تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نمبر مل جائیں گے 1 2 3 1 2 3 اس کے ساتھ بریکٹ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ صرف ڈاٹ ہوتا ہے بریکٹ کے بجائے یہاں پہ یہ رومنس ہے 1 2 3 اب اے بی سی جو آپ کو پسند ہو اگر یہ اسمال اے بی سی بھی پسند ہو اسمال اے بی سی ڈاٹ پسند ہو 1 2 3 ڈاٹ پسند ہو جو بھی آپ کو پسند ہو جو آپ کی مطابق آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں پھر میں اسے نون کر دیتا ہوں یہاں پہ پھر اور بولٹس ہے بولٹس کے بارٹ ٹائپ سے جس قسم کی بولٹس آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو یہ اس قسم کی اس قسم کی جو بھی آپ کو پسند ہے لیکن زیادہ تر جو بولٹس استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ٹکٹ مارک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور نمبرنگ میں جو کہ جو سب سے بیسٹ ہوئی یہ ہی ہے ٹھیک ہے فیلال میں اسے سیمپل سالٹ بولٹس کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس کو سلک کرنے کے سے آپ کو پتا چل دائے گا کہ اس کو سلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ لائنز ہیں چونکہ جو پیرگراف کے لائنز ہیں ایک دو تین چار لائنز ہیں ان چار لائنز کو آپ لکھ سکتے ہیں مطلب کون سے آپ کے الائیمنٹ کس طرح ہے آپ کے لائنز کس طرح ہے اب یہاں پہ الائیمنٹ کی بات کی ہو جا رہی ہے تو آپ کس طرح الائیمنٹ کر سکو گے تو میں آپ یہ کلک کر دیتا ہوں میڈل اب کلک کرنے کے بعد جو کہ یہ ٹیکسٹ جو بلکل میڈل میں ہو جائے کیونکہ میں نے اس سلک کیا تھا اگر میں اس کو سلک ایک کو سلک کر کے لئے جاؤ تو ایک آ جائے گا لیکن میں فیلحال ان تینوں کو سلک کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کون سی لائنز یا کون سے الائیمنٹ آپ کو پسنے ہوا کر سکتے ہیں یہ جو کہ نارمل جو ہے یہ پہلے والے یو سوچا ہوتا ہے کنٹرول پلس ایل اس کے لئے شارٹکٹ ہے تو اب اسے یہاں پہ بھی شارٹکٹ سے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر ایک اور چیزیں اس کو کہتے ہیں سپیسر یہ سپیسنگ پیدا کر دیتا ہے اپنی ایک ٹیکس اور دوسری ٹیکس کے درمیان جتنا سپیس ہوتا ہے وہ اس کو کریٹ کر دیتا ہے جس طرح فار اگزمپل ابھی یہ ایک دوسری کے بلکل قریب قریب ہے جو میں نے اسے سلک کر دیا اور یہاں پہ اسے پیرگراف اس کو تھوڑا اور کر دے پھر بائی ڈیفائل یہ ون پوائنٹ زیرو ہوتا ہے اس سے پھر ون پوائنٹ ون فائف کر سکتے ون پوائنٹ فائف ٹو پوائنٹ زیرو ٹو پوائنٹ فائف تھری جو آپ کرنا چاہتے ہو اس طرح میں نے تھری کر دیا تو اب یہ ایک دوسرے سے بہت دور ٹور ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ ایکارڈنگ ٹو یور ورک آپ کی جس طرح کام ہے اس طرح آپ اس میں اس پیس اس پیسر آپ لگائے پر اپلائی کر سکتے ہو اس پیسنگ ڈیسٹن آپ دے سکتے ہو تو فیلال میں سے نورمل لگ دیتا ہوں اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا انکریس انٹینٹ مطلب آپ کسی خاص سپیس سے اس کو آگے کرنا چاہتے ہو تو اب یہ پلائی کرنا یہ کرو مطلب ایکوئل ڈیسٹنس پہ اب دیکھو ایکوئل ڈیسٹنس پہ جا رہا ہے جتنا ایکوئل ڈیسٹنس پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اسے اسے موف ٹول یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ایک کلر کلرس یہ تو فیلحل یہاں پہ کام نہیں کرتا ایک ہوتا ہے ہائی لائٹر ابھی دو دو قسم کی کلرس ہیں ایک ہوتا ہے ہائی لائٹر ایک ہوتا ہے وہ پورا کا پورا لائن جو یا پر اگراف جتنے آپ نے سیلک کیا ہے وہ پورا کا پورا ٹیکس جو کہ انڈر لائن جتنا بھی ہوتا ہے وہ اسے ہائی لائٹر دیتا ہے جس طرح کہ یہ پہلا والا ہے لیکن یہاں پہ نئے کچھ ٹیکسٹ ہے نہ میں نے اسے سیلک کر دیا یہ پھر بھی اس کی مدد سے کلر ہو جائے گا کیونکہ یہ انڈر لائن نہیں ہے بلکہ یہ اور لائن ہے مطلب آپ کے لائن کی مکمل آپ کی جو سیلک کیا ہے اس پوری لائن کو اس نے کلر کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو دونوں کو سیلک کر دیتا ہوں اب پھر دیکھو یہ دونوں سیلک ہو جائیں گے تین تیسروں کو تین لوس کو تو تین ہو جائیں گے تو فیل حل میں اسے نو کلر پہ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور آپشن ہے اس سے ساٹھ آٹھ کہتا ہے ساٹھ آٹھ ساٹھ آٹھ مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح کہ میں یہاں پہ لکھو اے یہاں پہ لکھو بی پھر یہاں سی یہاں پہ ڈی یہاں پہ اے ٹھیک ہے ابھی اس کو لکھنے کے بعد آپ میں نے ان سب کو سیلک کر دیا اور میں ساٹھ آٹھ کرنا چاہتا ہوں ساٹھ آٹھ کرنے سے آپ کو یہاں پہ آفشن آئے گا کس قسم کے آپ ساٹھ آٹھ آٹھ کرنا چاہتے ہو ایسینڈنگ ڈیسینڈنگ بائی ٹیکس بائی پیرگراف یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سے آپ ہیڈنگ جو بھی آپ کو درکار ہو اس ٹائم جیساں ڈیسینڈنگ مطلب جو کہ اے بی سی زی تک ڈیسینڈنگ مطلب یہ ہے زی زی سے لک اے تک تو میں فیلہ یہ بائی ڈیفال ایسینڈنگ ہوتا ہے تو میں اسے ڈیسینڈنگ کر دیتا ہوں ڈیسینڈنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ای جو تھا وہ لاس پہ تھا اب یہ فرس پہ آ چکا ہے لیکن میں اسے یہاں پہ ریموو کر کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اوپر میں ای لکھ دیتا ہوں ابھی کس طرح ہوگا ان سب کو میں سیلک کر کے پھر یہاں پہ جاؤ ساٹھ آؤٹ پہ پھر ایسینڈنگ کے بعد یہ بائی ڈیفال یہ ا تھی جو کہ یہ سیکنڈ نمبر پہ تھی حالانکہ یہ جگہ پہ آنے چاہیے تھے لیکن ساٹھ آؤٹ کے مدد سے یہ پھر اپنی جگہ پوزیشن پہ چلی گئی تو آپ اسے ساٹھ آؤٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کے پاس دو تین سو نام ہے تو آپ اس میں آپ کو بہت مسئلہ ہو تو آپ اسے ساٹھ آؤٹ آسانی کے ساتھ ساٹھ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے بارڈر بارڈر میں کس قسم کی بارڈر اپلائے کرنا چاہتے ہو آل بارڈر یہاں پہ آپ کو بہت ملیں گی بارڈر کے بارے میں جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ کو ایٹ ٹائم اس ٹائم کے آپ کو درکار ہو تو آپ اسے اسے بارڈر یوز کر سکتے ہیں اس طرح یہ ٹاپ ہے بارٹم ہے لیف رائٹ نو بارڈر آل سائٹ آؤٹ سائٹ بارڈر انسائٹ بارڈر انسائٹ لیکن یہاں پہ فیلہ انسائٹ کو ٹیکس ہی نہیں ہے تو اس لئے بارڈر اپلائی نہیں ہو رہا لیکن جب ٹیکس ہو جائے تو اپلائی ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ایک اور چیزیں میں آپ کو بتا ہوں گا � یا کنٹرول آل یا پھر یہاں پہ زیادہ کلک کرنے سے آپ کو پیرگراف جو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا لیکن میں نے فیلہ اس طرح کر دیتا ہوں یہاں پہ کرسر دیکھ کرنے کے بعد آپ کو ڈیزائن پتہ چلے کونسی ڈیزائن آپ کو پسند ہے یہ سمپل جو کہ بائی ڈیفالڈ ہوتے جو آپ کو کوئی کام کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو یہ ہے جو بھی آپ کو پسند ہے جو بھی آپ کو درکار اس ٹائم آپ کو چ رہی ہے اس طرح یہ ہے یہ ہے یہ جو بھی جو بھی آپ کو پسند ہو یا آپ کو اس ٹائم درکار ہو تو وہ یوز کر سکتے ہو آہ آسانیے کے ساتھ تو اس کے بعد یہاں پہ پھر فائنڈ کا آپشن ہے ریپلیس سلیکٹ لیکن فیلہ میں فائنڈ کا آپشن آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس طرح کہ یہاں پہ پی آئی پی ہے ٹھیک ہے میں اس کو کاپی کر دیتا ہوں مجھے پی آئی پی چاہیے اس پوری ٹیکس میں تو میں اسے فائنڈ کے پھلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھوں گا کہ پی آئی پی مجھے چاہیے تو جب اس نے سلیکٹ کر دیا جب جب پی آئی پی میں اسے ابھی پی آئی پی جس اس ٹیکس میں جہاں پہ بھی پی آئی پی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہو وہ ہائلائٹ ہو چکی ہے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ ہاں آپ پی آئی پی ڈھونڈ رہے تھے یہ مل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائنڈ استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ ریپلیس ریپلیس بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے آپ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ پی آئی پی دو ہے آپ کو آپ اس سے پہلے آپ کو پتا چل چکا ہے کہ دو تھے تو میں پی آئی پی کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ ریپلیس وید ساپوس میں این این کے ساتھ اسے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو ایک ہوتا ہے ریپلیس ریپلیس کرنے سے ریپلیس ریپلیس دو ریپلیس تھے کیونکہ دو دفا ہم نے اس ریپلیس کیا ہے ابھی جو پی آئی پی تھے وہ این این ہو چکے کیونکہ میں نے ریپلیس ٹول اپلائی کر دیا تھا پھر سے میں آپس جاتا ہوں پھر پی آئی پی میں سلیک کر دیتا ہوں کوپی پھر ریپلیس کی جگہ ابھی ریپلیس پہ وہاں پہ کلک کر دیا اور پھر میں اسے ایک دو تین پہ ریپلیس کرنا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے ریپلیس ایک بار ہوتا ہے ایک بار ریپلیس آل ریپلیس آل کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پی آئی پی جو تھے وہ چینج ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس دس ہزار وٹس ہے تو آپ اس میں سے پانچ سو وٹس اٹھا ٹائم چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ آسانی کے ساتھ ریپلیس کے ساتھ چینج کر سکتے ہو میرے خیال سے آج تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم سکھیں گے انزرٹ کے بارے میں کہ انزرٹ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے تب تک کے لئے اپنی دوستوں ماندوین کو اجازت دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اور مجھے کامن میں لکھے میری ساؤنڈ کوالٹی یا میری ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں یا میری باتیں اچھی نہیں ہیں تو میں اپنی طریقہ چینج کر دیتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ